اسرائیل کے دن ختم ہو چکے ہیں اسرائیل نے ائر سٹرائکس کری ہے سیریہ کے اندر اور اس ائر سٹرائکس میں رشیہ کے ائر بیس کو نشانہ بنایا ہے ایک دو نہیں بلکہ ملٹیپل مزائل اور راکٹ سے نشانہ بنایا ہے اس سے اسرائیل اور رشیہ کے درمیان ایک نیا گمہ سان شروع ہو سکتا ہے پھر وقت کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیہ بھی ایک پلان بنا رہا ہے کہ اسرائیل کو دہرانے کے لیے اسرائیل آلریڈی دہل رہا ہے اسرائیل کے اندر حماس حزباللہ غزہ کے اندر جو موجود ہیں فلسطینی اور بھی دیگر لوگ اب بڑے ایکٹیو طریقے سے حملے کرنا شروع کر دیئے ان تمام تر لڑائی کے بیج اسرائیل نے ایک بہت بڑا بلندر کیا ہے یہ نتن یہو کی غلطی ہے اور آخری غلطی سمجھ جا رہی ہے کیونکہ اس نے جا کر رشیہ کو ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس کا علاوہ بہت ساری اہم باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیونز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اکرامی سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر ایک چارٹ ملائزہ کیجئے یہ بیسیکلی لتاکیا کے اوپر میں نے سرکل لگایا ہوا ہے یہ سیریا کا علاقہ ہے جس کے اندر سیریا کی پورٹ ہے اور یہاں پر ہی جہاں میں نے سرکل لگایا ہوا ہے رشیا کا ایک ہوائی اڈا ہے اب اسرائیل نے اپنی ائر فورس کی مدد سے اس لتاکیا نام کی پورٹ کو دہلانے کی کوشش کی ہے اور اپنے ساتھ فائٹر جیک ایف تھیٹی فائف کی مدد سے اس لتاکیا شہر کے اوپر اسرائیل نے بڑی غلطی یہ کری ہے کہ لتاکیا کے اندر جو رشیا کا فوجی ٹھکانہ تھا جہاں سے رشیا ائر سٹائکس کرتا تھا اپنے دشمنوں کے خلاف سیریا کے اندر اس کو نشانہ بنایا ہے اور اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کو دہلانے کے لیے رشیا بھی پلان بنا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ رشیا حزباللہ کو ہو سکتا ہے کہ رشیا ایران کو یا پھر حماس کو کوئی لیتھل اتھیار دے سکتا ہے اور یہ والے رشیا نتھیار جو ہے پھر اسرائیل کے دشمن اسرائیل کو دہلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آج سے چھ دن قبل اسرائیل کے انر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا حزباللہ کی جانت سے جب اسرائیل کی انویسٹیگیشن ٹیم نے ان مزائلوں کا ان راکٹوں کا معاینہ کیا تو پتا چلا کہ رشیا نے اپنے ہتھیار اسرائیل کے دشمنوں کو دینا شروع کرے ہیں یعنی اس ٹو ہنڈرڈ مزائل کے ایس اے فائف مزائل جو تھے وہ حزباللہ کے ہاتھ لگے تھے اور ہزباللہ نے ان ہتھیاروں کی مدد سے اسرائیل کو دہلانا شروع کر دیا اب اسرائیل نے ریٹیلی ایٹ تو کرنا تھا لیکن اس نے غلط جگہ اپنا ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ اس نے بجائے ہزباللہ کے یا حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے تو اسرائیل کی ائر فورس نے رشیا ہوای اڈا جو کے لطاقیہ کے اندر موجود تھا اس کو ہٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں تیرہ افراد جہاں بھاک ہو گئے ہیں بات یہی نہیں وہاں پر موجود کچھ فیکٹریز تھیں کچھ اصلے اور گولہ بروت کے ڈیپو تھے جو ہزباللہ کے ہماس کے اور دیگر جنگجوہ کے کام آتے تھے وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے اب اسرائیل کو دہلانے کے لیے رشیا کسی ائر بیس کا استعمال کرے گا اور اسرائیل کو بتائے گا کہ کس طرح رشیا ہوای ایڈو پر اٹیک کیا جاتا ہے بہرحال بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے وہ کر دکھایا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ رشیا بیس کو ہٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے فیلحال کے لیے اسرائیل کی ائر فورس نے رشیا بیس کو ہٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں تیرہ افراد جہاں بھاک ہو گئے ہیں